اسلام علیکم دوستو کیا ہمیں امید کرتا ہوں آپ لوگ خریت سے ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بینکنگ میں ساکیب ٹینکس اور آج دوستو آج ایک بہت اہم اور انفرمیٹی ویڈیو لے کے آذر ہوں آج کی ویڈیو میں نیشنل بینک جابز کے والے سے مکمل لیٹیر آپ لوگ کو دوں گا دوستو ان جابز میں کیا کیا پروسس ہے یعنی کن چار پروسس کے طرح جو نیشنل بینک آپ پاکستان میں آپ لوگ کو ہائر کرتا ہے ان چاروں پروسس میں آپ لوگ کو کن کن مسائل کا سامنہ کرنا پڑتا ہے بہت ہم لوگوں کے جو سوال ہیں گروپ دسکشن کے حوالے سے اپنا ٹاپک کیسے تیار کریں ٹاپک کیسے بیان کریں گروپ دسکشن کیسے ہوتی ہے اس کے علاوہ انڈا انٹیسٹ کیسے ہوتا ہے جن لوگ کو ڈاکومنٹس کی میل آ چکی ہیں ان کو لوگوں کو اپنے ڈاکومنٹس ان لوگوں نے کیسے جمع کرانے ہیں ڈاکومنٹس جمع کرانے کے کتنے دنوں کے بعد ان کو آفنڈ لائٹر ایشو ہوتے ہیں آفنڈ لائٹر کہاں سے ان کو ملے گا اس کی ایمیل آئے گی یا کال آئے گی تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو مکمل تفصیل سے سمجھاؤں گا دوستو ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی بزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر کمکلائنس افیسر اس کے علاوہ بہت سارے جنرل بینک افیسر کی جابز کا انعام کیا تمام لوگ کی جس گروپ ڈسکیشن کسی کی ہو رہی ہے کسی کا ہونلائن ٹیسٹ ہونے ہیں کسی کو ڈاکومنٹ کی میل آ چکی ہے اور کسی کو بہت جلد انشاءاللہ آفنڈ لائٹر ایشو ہونے والی ہے دوستو نیسل بینک او پاکستان کا جو ابھی جو پروسس ہے وہ چار سٹپ پہ مستمیل ہے تک سپے سب سے پہلے آپ لوگوں کی اونلائن ٹیسٹ ہوتا ہے اونلائن ٹیسٹ آپ لوگ ایم سی کی اس تیسٹ ہویتا ہے ٹیسٹ کو قلیر کرنے کے بعد وہ تمام لوگ جو ٹیسٹ کو قلیر کرتے ہیں اس کے بعد ان کی گروپ ڈسکشن ہوتی ہے گروپ ڈسکشن میں آپ لوگوں کو ایک ٹاپک دی دیا جاتا ہے اس ٹاپک پہ آپ لوگوں نے اس کی پیور میں یا اگنز آپ لوگوں نے بول stereotyping میں آپ لوگ کو بتا جائے گا دو منٹ وہاں پہ بیس سے تیس لوگوں گے بیس سے تیس لوگوں کی گروپ ڈسکیشن ہوگی اس میں ایک ہوسٹ ہوگا وہ آپ لوگ کے ون بائی ون آپ لوگ کے نام بکارے گا اس کے بعد آپ لوگ نے اپنے نمبر پہ اپنے جو ٹاپک ہے اس کو بیان کرنا ہے دو منٹ کا ٹائم آپ لوگ کے دو منٹ کے اندر اندر آپ نے وہ اپنے ٹاپک کو بیان کرنا ہے دوستو آپ کا جو جیسے آپ اس کے اوپر زوم میٹنگ پر لاغنگ کریں گے ایک پاتھ یاد رہے کہ آپ کے موبائل کا نام آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے وہاں پہ ایڈٹ کر کے اپنا نام لکھ رہے ہیں تاکہ جو ہوسٹ ہے وہ آپ کا نام بکارے اور آپ کے نام پہ آپ لوگ کی باری آئے پھر آپ نے اپنا جو ٹاپک ہے وہ بیان کرنا ہے دوستو دو منٹ کے اندر اندر آپ نے اپنا ٹاپک بیان کرنا آپ کے جو جو آپ لوگوں کو ایمیل میں ٹاپک دیا گیا ہے وہ اپنے گوگل سے یا اس کے علاوہ مختلفے کسی بھی ریب سائٹھے آپ وہ ٹاپک تیار کر سکتے ہیں آپ نے جس تین سے چاہ نام تیار کرنے کا جب آپ سکسی مسائی 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 مسائیوسٹ ہے وہ بیان کرنا ہے آپ لوگ ہلے کانفیدنس کے ساتھ بھی ٹاپک بیان کرنا ہے آپ لوگ کو ذہا بھی parallel نہیں ہے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کانفیدنس کے ساتھ اپنا ٹاپک بھیان کریں اس کے علاوہ جو موبائل ڈیٹا ہے وہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے یعنی جو ڈسٹارشن مگرہ کسی کیسے نہیں ہونے چاہیے ہینڈ فری آپ لوگوں نے یوز بالکل نہیں کرنی کیونکہ ہینڈ فری سے بہت زیادہ ڈسٹارشن ہوتی ہے آپ لوگوں نے ہینڈ فری اپنی گروپ ڈسکشن کو جوائنگ کرنا ہے اور آپ کا موبائل دیٹا اچھا ہونا چاہیے دوستو اس کے بعد جیسے آپ گروپ ڈسکشن کو اکی کرتے ہیں اس کے بعد جب آپ کو دو میٹ دے دی جاتے ہیں تمام جتنے میمبرز ہوتے ہیں ان کو دو دو میٹ کا ٹائم دے جاتے ہیں جب سب کی باری کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد اگر آپ کی کوئی چیز رہ جائے کوئی ایک ٹاپک میں کوئی اکسٹر چیز بتانا چاہ رہی تھے آپ کو ٹائم نہیں ملا اس کے بعد تھرٹی سیکنڈ آپ کو دوبارہ دی جاتا ہے اگر آپ اس میں ہینڈ ریس کرتے ہیں ہینڈ ریس کا آپشن ہوتا ہے اگر آپ ہینڈ ریس کرتے ہیں ہے اپنی اس کے بعد تو یعنی دو منٹ کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ جب سب جو میمبر کمپلیٹ کر چکے اس کے بعد آپ لوگ کو آپشن دیا جاتا ہے اگر آپ ہینڈ ریس کرتے ہیں تو آپ کو تھرٹی سیکنل مزید دیے جاتے ہیں آپ مزید اپنا جو ٹاپک کی کوئی کلائفیکشن کرنا چاہے تو آپ اس میں کر سکتے ہیں دوستو جو لوگ گروپ ڈسکیشن میں پاس ہو جائیں گے ان لوگ کو انٹرویو آئے گیا انٹرویو ان لوگوں کا ہن ڈاین انٹروی ہو گا ان کی کو آپ کو ہی میل بھی آئے گی اس کے لاما آپ لوگ کو کال بھی آئے گی آپ لوگ کا جو انٹروی ہوگا وہ بھی ہن ڈائن ہوگا ہن ڈاین انٹرویaben sing دو سے تین لوگ کا پینل ہوگا آپ لوگ سے مختلف قسم کے سوال پوچھیں گے سب سے پہلے آپ لوگ کا انٹرو ڈکشن اس کے بعد آپ کے اپلائeمنٹسٹری قسم کے بعد آپ لوگ کی جو نئی جوبرقی سے یک آپ لوگوں سے کوئی سوال پوچھیں کتنی آپ صدریہ دینا چاہتے ہیں پرانے میں میں کتنی صدریہ لیتے تھے وہاں پر کتنے وارچر کرتے تھے مختلف قسم کے آپ لوگ کی امپلائیمنٹ اسٹری کے حالے سے سوال پوچھے جائیں گے اس کے بعد جو لوگ فائنل انٹریو میں بھی پاس ہو جائیں گے ان لوگ کو دوبارہ ڈاکومنٹ کی میل کی جائے گی یعنی آپ لوگ کو میل کی جائے گی کہ آپ اپنے فلان فلان ڈاکومنٹ سے بینک کو یا فلان ای میل پہ آپ لوگ ای میل کریں اس کے علاوہ ڈسپیچ بھی کریں جو لوگ ڈسپیچ کریں گے ان ڈاکومنٹ پہ دوستو آپ لوگ کی ایڈکیشن ڈاکومنٹ اس کے علاوہ پہ آپ کے ایکسپرینس لیٹرز وگرہ اس کے علاوہ ڈاکومنٹ کتب سے ایک ایمپلائیمنٹ فارم ہوتا ہے وہ بھی آپ نے فل کرنے فل کرنے کے اپنے آفیس کی ای میل ا کو جس آپ لوگ کو downer ک mint کتب سے خیل کرنے کے بعد کچھ دن بعد آپ لوگ کو آفرفیتری ہو جائیں گے اب سے جن لوگ کو ڈاکومنٹس کی ای میل ہے جلوں کو جوlightly information کے مطابق آپ لوگ کو فنیلی کے لاسٹ میں یا مارس کے پسٹ week میں آپ لوگ کو آفرفیتری ہو جائیں گے ouفرل ایٹر آپ لوگ کے جو اپنے ریجنل آفیس ہے وہاں پہ آپ لوگوں کو بیجے جائیں گے ریجنل آفیس سے آپ لوگ نے خود جات رہاں سے آفر لیٹر ریسیب کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے وہاں پہ جوائننگ اس کو اکسپٹ کر کے بینک کو دینا اور جوائننگ ڈیٹ آپ لوگوں نے دکھنی ہے کس ڈیٹ کو آپ وہاں پہ جوائننگ کریں گے اس لیے تھا دوستو آسان طریقہ نیشنل بینک آپ پاکستان کی جابز کے حوالے سے آپ لوگوں کو مزید کوئی چیز آپ پوچھنے جاتے ہیں مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا میں آپ کے تمام سوالے میں لازمی دوں گا آج وڈیو اگر میری اچھی لگی اس کو لائک کیجئے گا میری چینل کو دوستو لازمی سے کنیب کیجئے گا اللہ حافظ